لوگوں کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ کا چہرہ کھلا ہونا چاہیے چہرے پہ خشونت چہرے پہ رعونت چہرے پہ سرکشی کے آثار تکبر اور غرور کے آثار یہ کسی بھی انسان کو زیبہ نہیں دیتے تکبر صرف اللہ کی شان ہے اور اس کے اسمائے مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک متکبر ہے القبریاء و ردائی کہا قبریائی میری چادر ہے اور جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اس کائنات میں ہونے والا پہلا جرم تکبر ہے جب ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس نے انکار کیا بوجہ تکبر اور تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور قیامت کے دن جب لوگ سوڑے اسرافیل سے یا غوش موت میں ہوں گے تو اللہ تعالی جللہ شان ہو لوگوں سے خطاب کرے گا تو اس میں ایک جملہ یہ ہوگا تکبر کرنے والے کہاں ہیں تو لوگ آغوش موت میں ہوں گے تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا اللہ فرمائے گا بادشاہ کہاں ہیں کیونکہ زیادہ تکبر بادشاہوں میں حکمرانوں میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرمائے گا میں متکبر ہوں یہ میری شان میں بادشاہ ہوں تو بادشاہ ہی اسی کو زیبہ ہے تکبر اسی کو زیبہ ہے تو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے اپنی گردن کو اپنے چہرے کو اپنے رخصار کو ٹیڑھا نہ کرنا ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ یہ سعار سے نکلا ہے اور یہ اونٹ کی ایک بیماری ہے جس طرح بندوں کو لقوہ ہو جاتا ہے اس کا موں ٹیڑا ہو جاتا ہے تو اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے تو جب وہ بیماری اس کو لگ جائے تو اس کی گردن ٹیڑی ہو جاتی تو عرب کے محاورے کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے تو اشارہ کیا کہ جس طرح اونٹ کی گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے تو تکبر کی وجہ سے تمہارا چہرہ بھی ٹیڑا نہ ہو جائے یہ تمہارا چہرہ اچھا نہیں لگتا اس پہ خشونت اس کے اوپر غصہ اس چہرے کے اوپر جو ہے وہ وحشت اچھی نہیں لگتی اس چہرے کے اوپر تبسم اور مسکراہت اچھا لگتا ہے یہ چہرہ ہستا ہوا گلاب جیسا ہی اچھا لگتا ہے تو اپنے رخصار کو ٹڑا نہ کرو اپنے لہجوں کو خوبصورت بناو آنے والے سے خندہ پیشانی سے ملو اور لوگوں کے ساتھ تمہارے روئیوں کی خوبصورتی تمہارے چہروں سے دکھائی دے علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ باز کا بندہ کسی کے سامنے بچ ہی جاتا ہے اجس آجزی انکساری یہ انسانی وصف ہونے چاہیے لیکن کسی کے لیے اس طرح انسان بس جھکتا ہی جائے جھکتا ہی جائے کہ اس کی عزت نفس بھی باقی نہ رہے اور وہ احساس کم تری میں مبتلا ہو جائے تو یہ بھی انسان کے لائق نہیں ہے تو رخصار کو ٹڑا کرنے کا جو ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ آپ اجز اختیار کریں لیکن اس اجز کا یہ مفہوم نہ ہو کہ آپ کی عزت نفس مجروح ہو جائے حکام کے سامنے شہنشاہوں کے سامنے بادشاہوں کے سامنے کچھ لوگوں کے روئیے اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کی غلامانہ ذہنیت ان کے عمل سے ان کے روئیوں سے اور ان کے انداز ملاقات سے ٹپکتی ہے تو جب آپ کسی سے اجز کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ اپنی جگہ لیکن اس کے اندر تجاوز ایسا نہ ہو کہ آپ کا رخصار ٹڑا ہو جائے مطلب کیا ہے کہ آپ حد سے نیچے گر جائیں اور اپنی خودی کو بھی بیچ ڈالیں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے تو ان دونوں کے درمیان بیلنس رکھیں تکبر میں بھی مقتلا نہ ہونے پائیں اور احساس کم تری میں اور ایسا اجز جو آپ کی خودداری کو بہا کے لے جائے اس میں بھی مبتلا نہ ہونے پائیں وقار کے ساتھ عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں